جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب ٹی بی کے موسٹ پوپلر شو تارک مہتا کے الٹا چشمے کی لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے گھنٹی بجانا نہ بھولیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو دوستو آپ کو بتا دیں تارک مہتا کا الٹا چشمہ سب ٹی بی کا ہی نہیں بلکہ انڈیا کا موسٹ پوپلر شو میں سے ایک ہے اس شو کو ہر گھر میں دیکھنا پسند کیا جاتا ہے اور آج کے سمجھ میں ہر گھر میں اس کے فینس ہیں آپ کو بتا دیں تارک مہتا کے الٹا چشمہ نے ابھی حالی میں اپنے تین ہزار اپیسوڈ پورے کی ہیں اور اس شو کو تیرہ سال سے زیادہ کا سمجھ بیٹھ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ سو ابھی بھی ٹی آر پی کے معاملے میں نمبر ون پر جگہ بنا ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شو کے مہن کرکٹر جیٹھا لال کی ان کا ریل نیم کیا ہے اور ویریل لائف میں کیسے دکھتے ہیں اور ان کا اصلی بیٹا کون ہے تو دوستو یہ ویڈیو پوری آپ لاسٹرک ضرور دیکھئے گا تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بتا دیں جیٹھا لال کا اصلی نام دلیب جوشی ہے اور یہ ایک انڈین ٹیلی ویزن ایکٹر ہیں ان کا جنگ بوجھات کے پربندر میں ہوا تھا اور آج ان کی عمر باوند سال ہے دلیب جوشی نے اپنے کریے کی شروعات گجراتی فلموں سے کی تھی اور بعد میں انہوں نے کئی ساری ٹی بی شوز اور ٹی بی سیزیل میں کام کیا ہے لیکن جو سبلتا انہیں جیٹھا لال کے کردار سے ملی وے کسی اور سے نہیں مل پائی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کئی ساری وولی وڈ فلموں میں بھی کام کیا ہے حالانکہ آج بھی لوگ انہیں جیٹھا لال کے نام سے ہی جانتے ہیں اور بہت کمی لوگ ان کے اصلی نام سے انہیں جانتے ہیں اور آج ان کی فین فلوئنگ کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے فین فلوئنگ آج کروڑوں میں ہے اور اسی کے ساتھ اب بات کرتے ہیں دلیب جوشی یعنی جیٹھا لال کے اصلی بیٹے کی تو یہ جو فوٹوز آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں یہ ان کے اصلی بیٹے کے فوٹوز ہیں اور ان کا نام لطیق جوشی ہے اور اسی کے ساتھ آپ بات کریں تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی جیٹھا لال کی کل سمپتی پانچ ملین ڈولر ہے جو کی بھارتی روپے میں لگ بگ 37 کروڑ روپے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں جیٹھا لالیاں نیز لیپ جوشی بیدی لگزری لائپ جینا پشند کرتے ہیں تو دوست آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اپنی رائے ہمیں کمینٹ کرے کے بتائیں اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں